مسلم لیگ نون نے اپنی سٹریٹیجی بلکل بدل لی ہے رانہ سناؤلہ صاحب سینئر رانو میں مسلم لیگ نون کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 23 لوگ پی ٹی آئے کے رابطے میں ہیں نون لیگ سے یہی نہیں کہ اگلی دفعہ نہ تو ترین گروپ نہ ہی قاف لیگ تحریک انصاف کے ساتھ جائے گی اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں ہمارے وزیراعظم بننے کے لیے لیکن اگر وہ نہ آئے تو پھر مریم ہی کہیں گی کہ جی شیباز شریف صاحب بن جائیں لیکن پارٹی نے یہ کہا ہے کہ پہلے واپسی سے پہلے دیکھ لیں کہ انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ سب بڑی اہم سٹیٹمنٹس ہیں اسی بارے میں ہم رانہ سناؤلہ صاحب صحیح جان لیتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے ان کی سٹریٹیجی نون کی کیوں بدلی ہے رانہ سناؤلہ صاحب بہت شکریہ یہ بتائیں یہ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے سکنی کمیٹی کی جو رپورٹ آئے ہے اس پر تاب نون لی کو ایک نیا ایشو مل گیا ہے اور شاید اس لیے وہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن دوبارہ ہوں اور استیفے وغیرہ وہ پیچھے چلا گیا ہے لیکن مریم صاحبہ نے جو کہا ہے کہ جی یہ رشوت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اس کو عمران خان نے رشوت کو نام دے دیا دونیشن کا یہ اور پھر یہ دو کمپنیوں کی بات وہ کر رہی ہے کہ جی امریکہ میں دو کمپنیاں نکل آئی ہیں استیفہ دیں اس طرح کے مطالبے سے یا الزامات سے تو عمران خان جائیں گے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں عمران خان نے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے اس نے صرف کرپشن کا نام دونیشن نہیں رکھا اس نے لوٹ مارک بیک آف ہنی اور گورنمنٹ کے مفادات کو ملک کے مفادات کو پیچھنے کا نام دی جو ہے اس نے دیکھ شرح دی ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ممتاز نومسلم نامی کے بندہ ہے وہ تو امریکن فوج کے لیے خدمات صرف جام دیتا رہا ان کو سکورٹی فرام کرتا رہا اس کا امریکن اسٹیلشمنٹ سے اس کا بڑا گہرا تلت ثابت ہو رہا اس کی کمپنیز ہیں وہ جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور یہ اس سے جو ہے وہ پیسے لے کے تو یہاں تو اس کو ٹھکے دے گا اب ان ٹھکوں کے علاوہ پتہ نہیں سن ان کو کون کون سے مفادات بچائے ہوں یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آگئی یہ تو ٹپ آف آئیس مرگ والی بات ہے باقی جو سامنے چیزیں نہیں آئیں اور جب اس کی نیت سامنے آگئی ہے کہ یہ اس طرح کا انسان ہے کہ یہ ڈوڈیشن کے دام پہ جو ہے یہ ڈاکازنی کرتا ہے ملک دشمنی کرتا ہے کوئی اس کا جو ہے وہ یعنی لیمٹی نہیں ہے تو اب پتہ نہیں اور اس نے کہتے کیا ہوگا اور اب یہ ملک کو جو نبھو رہا ہے تو اب وہ تو اس پر بھی جو ہے وہ یعنی اس پر بھی یہ شبات اٹھو میں بن گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی کلی اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہا یہ کوئی دانسٹر پر تلو ہو لیکن اب جس طرح سے یہ ساری سکوٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے جی الیکشن کمیشن کارروائی کرے سپریم کورٹ آز خود نوٹس لے خود نہیں جا رہے آپ اور دوسری طرف یہ کہ جی ایسے لگ رہا ہے ایک تیر سے دو شکار آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو حکومت پر دبا ہو دوسری طرف ادارے جو ہے وہ خود سے نوٹس لے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح حکومت جائے گی حکومت کے پاس پر آپشن نہیں رہے گی آپ دونوں طرف ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کوئی کوئی کسی پر دباؤ نہیں ہے اور کوئی کسی کا شکار نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے جو بائیس کروڑ عوان ہیں آپ ان کو کیا بھگے بہرے ان کو کوئی آپ جو ہے وہ احمد خیال کرتے ہیں ان کو اب نظر ہی آئے گا کہ ایک طرف بیٹے کی کمپنی اسے ترخواہ نہ لینے کر اور اکامے کے اوپر جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو جیل بھی بیج دیا اور ناہل بھی کر دیا اور وزارت رزمہ سے بھی نکال دیا دوسری طرف تو یہ ملکی مفاد کو سعودہ کرتا ہوا اور جو ہے یہ فورنڈ فنڈنگ اور یہ امریکن کے ساتھ کام کرنے والی کمپنی سے فنڈز اکٹھے کر دیں کے بعد یہ پھر بھی دنی آزب مند کے بیٹھا رہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر عوام کا ری ایکشن میں عوام کا فیصلہ کیا ہوگا لوگ پاگرنا کو لوگ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پھر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کسی بات کے اوپر ایک ظلم زیادتی سرا اور جہاں وہ ابھی تو تا پر توڑ حملے ہیں آپ کی طرف سے لیکن امران خان کہتے ہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ آپ رپورٹ آئے پیپلز پارٹی اور نون لک کی فنڈنگ کے حوالے سے تو ان کے بھی چھپے ہوئے ہیں بڑے راز اور انہوں نے بھی بہت کچھ چھپایا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ پر آج پیپلز پارٹی کی بھی آ جائے جو سچا کون جھوٹا سب ثابت ہو جائے دیکھیں اب سارا ناؤں چور ہو جائے اس چور کی جو ہے نا جو معافی نہیں ہوں اچھا یہ سب وہ ہی بات کہہ رہا نا کہ صرف میں چور رہی ہوں فلا 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 دوسروں کو تو تم پہلی چور کہتے لیے دوسروں کے اوپر تو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کا شور اور پی ایمائل کے اخلاص تو تمہیں کرتے جو ہے وہ ساتھ سال ہو گیا چودہ سے لگے اب اپنا بتاؤ نا تم کی اب گوشیر صاحب میں شامل ہو گیا مسٹر کلین آپ مسٹر کلین صاحب بتائیں نا آپ بتائیں کہ وہ جب آپ وہ خود جو وہ ٹھہرے ہیں خود ٹاکو ٹھہرے ہیں خود کرپ ٹھہرے ہیں تو اب اپنا جواب نہیں ڈیل کی بڑی باتیں ہو رہی ہی تھیں اور اب بی جی آئیس پی آر نے واضح کر دیا کہ کوئی نواز شیف صاحب سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تو آپ کو بات بتائیں کہ نواز شیف صاحب کی واپسی کے حوالے سے خاص طرح پہ حکومت تو خود کوشش کر رہی ہے کہ نواز شیف صاحب کو واپس لایا جائے تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں اس پر بیا نواز شیف صاحب سو فیسن واپس آئیں گے لیکن اپنی مرضی سے آئیں گے اپنا علاج مقبل کروا کے آئیں گے فیس پیل سے آئیں گے پارٹی کے فیصلے سے آئیں گے وہ نہ گورمنٹ کے فتانے سے آئیں گے نہ کسی دیل کے نتیجے پہ آئیں گے اور ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے کسی سے نہ آگے ڈیل کی ضرورت ہے ہم نے کبھی نہیں کہا یہ کہ ہماری کوئی ڈیل کسی سے ہو رہی ہے ہماری ڈیل جو ہے وہ اس ملک کے عزام کے ساتھ ہے اور ہماری کمکمنٹ ان کے ساتھ ہے اور ہم ہمارا مصالبہ فری فیئر الیکشن رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں فری اڈ فری الیکشن آپ کا مطالبہ ہے تو جو ستائیس ورمیڈی کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹر زرداری صاحب نکل رہے ہیں وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو اس پر آپ کیا ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ تو اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ اینہ اس تبدیلی ہوگی اس کے لیے وہ کوشش کرنے والے ہیں پہلے چیرمن سینٹ کے خلاف پھر قومی سملی کے سپیکر صاحب کے خلاف تو اس پر آپ کی جماعت کیا کرتی ہے کیا سوچتی ہے دیکھیں اگر بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کے اعلان احتجاز سے ہٹ کے کوئی اعلان کیا ہے تو متحدہ اپوزیشن کے طور پہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہاؤس میں ایک متحدہ اپوزیشن کا جو پریٹ فارم ہے اس کے اوپر پی ایم ایم اور بلاول ہم ایک ہی جو ایرون یعنی سٹیج پہ ہیں اگر بلاول نے متحدہ اپوزیشن کے طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بیہ شہباز شید صاحب سے بات کی انشاءاللہ اس کے اوپر پارٹی غور کریں آخر میں نانس صاحب آخری سوال جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے اس میں صافتی تمزی میں کہہ رہی ہیں کہ جی معافی مانگی جائے لیکن دوسری طرح سے صاف جواب ہے کوئی معافی نہیں آ رہی پرویز شید صاحب اور مریم نواز صاحب جو گفتگو ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ ذاتی گفتگو جو ریکارڈ کرنا ہے یہی غلط ہے یہی غیر قانونی ہے تو پہلے ان کے نام سامنے لائے جائیں تو یہ تو اب دونوں طرف سے وہاں سے معافی کا مطالبہ ہے آپ کی طرف سے ان کے نام سامنے لائے جائیں تو یہ کہاں جا کے سلسلہ رکے گا جی بلکل یہ بات مریم نواز صاحب مواز صاحبہ کی ضرور ہے اگر اس قسم کی نجی پرائیوٹ بفتگو کو ٹیپ کرنے جائز کرا دے دیا جائے گا اور ایسی کسی بھی ڈیوائز کے اوپر جو ہے وہ نفین کرتے ہوئے اس قسم کی نتالبات جو ہے وہ یہ جانے 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 گئے تو اس پریکٹس پہ اس ایکسرسائز پہ ایلیویٹ کرنے گا یا اس کو ڈیوائز کا بہت سامنے گا اس سے میں تیب کے اوپر جو ہے وہ کسی سب کا کوئی ایکشن یا کوئی فرمان لانگا وہ کنے نہیں چاہیے کیونکہ جو چیز اپنی ذات اور اپنی خطرت بلا جائے گا اس کے اوپر آپ کسی جائز دائیں کسی طرح سے کھڑا کر سکتے ہیں میری جو تنجیمیں ہیں میری آگی وہ سارے میرے بہت جانس میرے بہت 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 سامبال ساتھی ہیں میری ان سے بزارش ہے کہ آپ کامس کا مصباح کو مکھیں مصباح کیا ہے اگر آپ نے اس چیز کو بہت 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 بس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے